اب عمران خان کو تو بڑی سہولتیں ہیں سائیکل ہے وہاں پر وی ای پی کھانے ہیں دیکھیں خان صاحب نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے بیسیکل یہ ہے کہ ڈیت سیل کے اندر رکھا گیا ہے کوئی وہاں پر ایسی نہیں ہے نواز شریف کو ساری سہولتیں تھی نواز شریف کو پروٹوکول تھے جتنے لوگ مرضی ہوتے تھے آتے تھے ملتے تھے اس کے اوپر کوئی ہڈل نہیں ہوتی تھی جو خان صاحب نے بات کی اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا خان صاحب نے جو الیکشن کمی سلسلہ اگر نہیں مانا چاہتا تو پھر الیکشن کمیشن کے اوپر آرٹیکل سکس بنتا ہے اور آرٹیکل تال بھی ہم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے پنجاب اسمبلی اور نیشنل اسمبلی اس کے وائر بھو کرتال ہوگی اور خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ سیاسی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی ہر طرح کی جنگ ہر چکے ہیں سماتے بھی لگ جاتی ہیں سماتے بھی فکس ہو جاتی ہیں تو خان صاحب نے کہا ہے کہ قاضی صاحب می میرے کیسز میں آپ نہ بیٹھیں یہ پہلے بھی بارہ خان صاحب کہہ چکے ہیں اور سپریم کورٹ میں جب سماتے چل رہی تھی تو عجیب وہاں پر منظر تھا وہاں پر یہ بات قاضی صاحب کی طرف سے کی جا رہی تھی کہ میرے اوپر تو خان صاحب نے اعتماد نہیں کیا تو وہ تو بارہ کہہ چکے ہیں کہ میرے آپ کیسز نہ سوائے اور جو اپلیکیشن کی قاضی صاحب کے اوپر وہ بھی آج انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہماری بلکل تیاری مکمل ہو چکی ہے وہ بھی ہم سپریم کورٹ میں د اس کے ساتھ ساتھ تمام امران کے ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد آئی کورٹ ان کے خلاف جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں کیونکہ مسلسل جو ناانصافیاں کی گئیں وہ پوری دنیا نے دیکھی ایک ایک چیز بتاؤں گا تو باقی میرے پوائنٹ مس ہو جائیں گے وہ سب کو پتا ہے کہ کیا کہ ہے اس کے علاوہ اتا تارڈ نے جو بات کی خان صاحب نے اس کی اوپر بھی ریالی حمل دیا کہ اتا تارڈ کہہ رہا تھا کہ جناب امران خان کو تو بڑی سہولتیں ہیں سائیکل ہے وہاں پر وی ای بھی کھانے ہیں دیکھیں خان صاحب نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے بیسیکل یہ ہے کہ ڈیسل کے اندر رکھا گیا ہے کوئی وہاں پر ایسی نہیں ہے نواز شریف کو ساری سہولتے تھی نواز شریف کو پروٹوکول تھے جتنے لوگ مرضی ہوتے تھے آتے تھے ملتے تھے اس کی اوپر کوئی ہڈل نہیں ہوتی تھی لیکن میری ملاقاتوں کی اوپر بھی پابندی میں جن سے ملنا چاہتا ہوں ہر روز جب رینما مختلفاتیں روک لیا جاتا ہے اور ہفتے میں ایک دن ملاقات کروائ جاتی ہے اور کبھی عید کا دن آ جائے عید کا بانہ بنا کر کہا جاتا ہے کہ چھوٹی ہے لیکن جب عید آتی ہے تو عید کے فوراں بعد ہی وہ جو چھوٹی کا بانہ بنا کر وہ ملقات مس کروائی جاتی ہے تو خان صاحب نے کہا کہ اس کے فوراں بعد ملقات کروانی چاہیے لیکن یہ نہیں کرواتے اسی طرح انہوں نے کہا کہ کوئی ویسے اگر افیشل چھوٹی آ جائے تو اس کا بھی بانہ بنا کر یہی کرتے ہیں لیکن میری ملقاتیں جو ہیں وہ مس کروائی جاتی ہیں اس کے علاوہ خان صاحب نے بنو واقعے کی اوپر دوبارہ اپنا بیان دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم بنو واقعے میں جو کردار ہیں جو ملوث ہیں ان کے خلاف بلکل جو جو سی ایم کے پی ہیں وہ اس کے اندر تیکی کاتی جو کمیشن ہے وہ بنا کر اور اس کی سارا اس کی لے کر اور ان کے خلاف کروائی بھی کی جائے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کریں کیونکہ ہمارا ملک یہ آپریشن کا نہیں ہو سکتا مضامل کہ آپ آپریشن کریں عوام کو اعتماد منا لیں اور اس طرح کے آپریشن کریں جس میں جناب آپ کسی گھروں کی اوپر اٹیک کریں تو بڑا انہوں نے بنو واقعے کے حوالے سے خاص طور پر بات کی ہے اس کے علاوہ جو خان صاحب نے بات کی ہے اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا خان صاحب نے جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے انہوں نے دعا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر نہیں مانا چاہتا تو پھر الیکشن کمیشن کی اوپر آرٹیکل سکس بنتا ہے اور آرٹیکل سکس لگانا چاہیے اور جو آرٹیکل سکس نہیں لگائے گا دیفینیٹلی وہ سمجھا جائے گا کہ یہ ان کا سہولتکار ہے اس کے علاوہ بھو کرتال بھو کرتال بھی ہم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے پنجاب اسمبلی اور نیشنل اسمبلی اس کے واہر بھو کرتال ہوگی خان صاحب نے مضمت کی ہے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ سیاسی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی ہر طرح کی جنگ ہار چکے ہیں اور اب ہمارے لوگوں کو چیرمین کو اٹھایا گیا ہے اس کو اٹھایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سوشل میڈیا کے ایکٹیویسٹ گیارہ کے قریب وہ اٹھایا گیا ہے اور جنجوہ جو کارڈینیٹر ہے تھا انٹریلیشنل میڈیا کے ساتھ اس کو اٹھا کر کہا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کہیں ایسے ملکوں کے ساتھ تھا جو ملک کے اندر جو ہے وہ ہمارے مخالف ہیں اور یہ یہ نہیں کہ پراپوگنڈا کا یہ دہشت گرد ہیں تو مطلب پاکستان کا ہر بندہ دہشت گرد ہے جو کریٹسائز کرے گا جو بات کرے گا کہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے جو بات کرے گا کہ آپ اپنی آئینی حدود کے اندر ہیں جو بات کرے گا کہ فارم سنتالیس نور لیگ والوں سے پیپلز پارٹی والوں سے مگوائے جائیں تو مطلب کوئی بھی قانون اور آئین کی بالہ دستی کی بات کرے گا تو وہ بالکل ہوگا اور نواز شریف خان صاحب نے کہا کہ اسے کلینٹ چٹ دی گئی ہے جس طرح اسے لائے گیا وہاں پر جو وہ مشین ہے بائیومیٹرک والی یہ رپورٹ پر گئی اور اس کے کیسے جیسے ختم کیے جیسے نیب نے وہاں پر بیان دیئے اور اب دی جی آہ انٹی کرپشن ہے پنجاب کا چٹھا اس کا بھی ریم فریس اس لیے ختم کیا جا رہا ہے کیس اس لیے مطابق انٹی کرپشن کی ایف ای آریں ہمارے لوگوں پر دے رہا ہے اور وہ پنجاب کے اندر جو ان کا نجاز حکم ہے وہ اس کی تکمیل کر رہا ہے اس کے علاوہ خان صاحب جو ہے انہوں نے جو توشہ خانہ کیس ہے انہوں نے کہا کہ پونے دو کروڑ پونے دو کروڑ جو ہے وہ ہاروں کی جو قیمت تھی اس کو انہوں نے دو عرب کیا تاں کہ جروز ڈکشن میں آ سکے نیب کی اور انہوں نے اس کے اندر جو ہے چودہ سال سزا دی کی سزا تو سسپنڈ ہو گئی لیکن انہوں نے کہا کہ وہی اپروور انہام شاہ اور اس کے ساتھ دوسرا اسی کو اس میں لائے جا رہا ہے اور یہ انہام شاہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ اور آن چودری یہ دونوں جو تھے آن چودری جو ہے وہ عدد کیس کے اندر اس نے آ کر گوائی دی آن چودری کیونکہ جانگیر کرین کا آدمی تھا اور وہ بنی گالا اس کو میں نے رکھا ہوا تھا اور شاہ محمود پریشی ان کی جو ہے جتنے بھی ان کا گروپ اس کے اوپر پابندی لگا رہا تھا اور اس کو ہم نے اس فائز نکالا کہ یہ گروپ کا ایسا بنائے اس کے بعد اس نے یہ کیونکہ وہاں پر انہام شاہ تھا تو انہام شاہ ایک تو دو تنخواہیں لے رہا تھا ایک تنخواہ لے رہا تھا جو کہ بنی گالا سے لے رہا تھا ہم سے اور دوسری تنخواہ لے رہا تھا سرکار سے تو خان صاحب نے کہا کہ جو میں پتہ لگا کہ یہ تنخواہ لے رہا ہے مزید چاند بھی کسے پتہ چلا کہ یہ تو جو جو اس کا آن چودری کا آدمی ہے تو آن چودری کا آدمی ہے اور یہاں پر ہماری انفرمیشن وہاں تک پہنچا رہا ہے کیونکہ جو جانگیر ترین کے ساتھ دوسرا بندہ اس کا جو پی ایس ہے اس کا نام ہے امران شاہ تو امران شاہ اور انام شاہ بھائی ہیں تو خان صاحب نے کہا کہ اس کو تو بالکل فلفورٹ نکالا جائے انہوں نے کہا کہ وہ مخالف ہمارے وہ ہمارے حق میں بیان دے سکتے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں آن چودری کو لائے گیا عدد کیس کے اندر اور انام شاہ کو لائے گیا اس کیس کے اندر توشہ کانا کیس کے اندر تو ان کی بیلیو کیا ہے ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی گوائی دیتا ہے کوئی نیوٹرل بندہ دیتا ہے نواز شریف آ کے میرے خلاف گوائی دے گا تو وہ تو دے گا کیونکہ میرے دشمن ہیں تو یہ پلانٹ کر کے لوگ لائے گئے اور خاور مانکہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ خاور مانکہ دوبارہ وہ پیچھے سے جو جنہوں نے اس کو پلانٹ کیا تھا اس کے ذریعے دوبارہ ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹا کیس بنایا گیا تھا جو اسلامی تعلیمات کے خلاف بنایا گیا تھا دوبارہ وہی فیصلہ جو ہے وہ بھال ہو تو خان صاحب ماشاءاللہ پرازم میں وہ جس طرح سے بھی انہوں نے انہوں نے کہا کہ مجھے جس حالت میں رکھیں میں یہاں پر ہزار سال بھی رہنے کے لیے تیار ہو کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ میں قوم کے لیے قربانی دے رہا ہوں میں اس ملک کی خاضر ہوں ہماری جنگ تو ملک کے اندر رول آف لوگ کے لیے اور اب یہ ہمیں دہشت گرد کیونکہ سیاسی میدان میں یہ ہار چکے ہیں اور اب ہمیں یہ دہشت گرد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں آرٹیکل سکس لگائے کیونکہ یہ ہار چکے ہیں پولیٹیکلی اور یہ اپنی چوری ڈاکا اور اس ملک کے اندر عامریت کو قائم کرنے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں نہ امریکہ کی غلامی قبول کروں گا اور نہ میں اپنے کسی موقع سے پیچھے اٹھوں گا شاہ محمود قریشی کو جس طرح سے لاور لے کر جایا گیا خان صاحب نے اس کی بھی مضمت کی ہے کیونکہ خان صاحب کی تصویر جو ہے اس آرڈر کی اوپر جائے صاحب نے نہیں لگائی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر لگائی گئی تھی اور شاہ محمود قریشی کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر لگائی گئی تو اس کی تصویر تھی اور پھر شاہ محمود قریشی نے ویڈیو لنک کے ذریعے دوبارہ صدا کی تو آج وہ ترخواست اس کی خارج ہو گئی ہے تو ایک طرف خان صاحب کی سیکیورٹی کا بانہ بنا کر ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرتے ہیں اور جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر کے اسلام آباد والی چھیں بیرز یہ ڈیسائیڈ کی جائیں وہ نہیں کی جاتی ہیں وہاں کہا جاتا ہے کہ قانون الگ ہے لیکن جہاں پر انہوں نے گرفتاری ڈالنی ہو نو میئے کے کیسز کے اندر تو وہاں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کو ویڈیو لنک کے ذریعے ہی شامل کی جاتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جس نے سی سی ٹی بیڈی چرائی اس نے نو میئے کروائی ہم انڈیپینڈنٹ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں تینکی